اسلام علیکم فرنڈز آج کی طرح خبر کے ساتھ سعودی نیوز ٹی وی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں حروب کیسز کے بارے میں نئی زوابط شیئر کروں گی اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس بھی شیئر کروں گی یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھئے تو فرنڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ ست سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرانے حروب کیسز والے نئی زوابط سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کی تمام طرح ڈیٹیلز شیئر کر رہی ہوں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکناؤ کے لیے لازمی ہے کہ وہ جن کے ویڈیو پر مملکت آئے ہیں اسی سپانسر یعنی کفیل کے پاس ہی کام کریں ایسا نہ کرنا قانون شکنے کی دائرے میں آتا ہے جبکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کفیل کے پاس کام نہ کرنے والے کے خلاف حروب فائل کر دی جاتا ہے جو کہ سنگین خلاف ورزی شمار ہوتا ہے غلط حروب کو ثابت کرنے کے لیے درخواست دی جاتی ہے تاہم اس کے لیے ثبوت درقرار ہوتا ہے حروب کے نئے زوابط کے حوالے سے بھی بہت امپورٹن پوائنٹس پوچھے گئے ہیں تو ان کو بتانا چاہوں گی کہ نئے جاری ہونے والے قانونی نقاط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زوابط میں تبدیلی کے حوالے سے وزارت کا مقصد آجیر و آجیر کے معاملات کو مزید بہتر بناتے ہوئے فریقین کی مشکلات کو دور کرنا ہے زوابط محنت کے نقاط میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کے تحت آجیر و آجیر کے معاملات کو بہتر بناتے ہوئے فریقین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے نئے زوابط کے تحت اگر آجیر و آجیر کے معاملات کے معاملات ختم ہو جائیں اور اس صورت میں آجیر و آجیر کے خلاف وزارت میں ایکزٹ جو کہ ختم ہونے کے اندراج کرائے تو اس صورت میں کارکن کو وزارت کی ویب سائٹ پر منکتہ کیا جاتا ہے جو کہ روزگار کا سٹیٹس دیا جاتا ہے اس صورت میں آجیر یا آجیر جو کہ کفیل کی جمع داری مذکورہ کارکن پر آئی دوازبات کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ محدود وقت کا دورانیا ساٹھ روز پر مشتمل ہوگا اس دوران کارکن کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے لئے کوئی اور ملازمت تلاش کرے اگر اس دوران ملازمت کا کوئی موقع میسر نہ آئے تو کارکن کو خروج نہائی پر جانے کی اجازت ہوگی جبکہ وزارت افرادی قوت کے نئے زوابط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایسے کارکن جن کے خلاف غیر حاضری کی خلاف ورزی مذکورہ زوابط کے اجراء سے قبل درج کی گئی ہو وہ بھی نئے زوابط سے مستفید ہو سکتے ہیں وزارت نے مزید کہا ہے کہ کارکن کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے لیے دی گئی درخواس منظور ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر کاروائی مکمل کرنا ہوگی اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس صورت میں کارکن کو دوبارہ متقعب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ملکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروز لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بیٹ دیں گے کوئی بھی اندین پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سے رنگنیا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بیٹ دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ